اسلام علیکم کیا اللہ آپ کے خیریے سینٹی ٹاگ ویلکم ٹو دے شو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں ہمارے پاس ایک بڑا زبردست برینڈ آیا ہے جس کا نام ہے ملکہ فوڈز اس کا میں نے یوز کیا ہوا ہے ساری اس کی پرودٹ رینج ہمارے پاس پڑی بھی ایک ان کا جو لازٹ ٹائم فرائیڈ انین تھا وہ استعمال کیا تھا اور بازار میں بے شمار قسم کے برینڈز آویلیبل ہیں بیسٹ میں ون اف دے بیسٹ سمجھوں گا کہ یہ فرائیڈ پیاس کیونکہ اس قسم کے تیل میں اس کو فرائی کیا جاتا ہے نا وہ بس نائی پتہ کریں اس کا تو بہتر ہے یہ قولیٹی آف آئل جو جس میں فرائیڈ پیاس فرائی کرتے ہیں وہ تیل تو پتہ نہیں تیل میں اس کو نہیں کھوں گا کچھ تیل کی علاوہ کچھ اور روغن ہے بٹ اووائیڈ کریں بزار سے فرائی کیوی پیاس اگر لے رہے ہیں تو پھر اچھے برینڈ کیلی جیسے اس طرح ملکہ فوڈز ہیں تاکہ قولیٹی شوٹ رہے دوسرا ایک اور چیز آپ سے آج دسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کے جو ریزنز ہیں جو صحت کی خرابی ہے جو بہت سارے امراض اب پہلے چند ہزاروں میں ہوتے تھے اب لاکھوں کروڑوں میں پہنچ گئے اس کی سب سے بڑی وجہ اویرنس نہیں ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ کھانوں میں ملاوٹ یا پیور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری ہیں زیادہ ہمارے ہاں بیلنس ڈائیٹ کا تصور نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہے آلدھو آپ ایسے بہت سارے ملکوں کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پہ مٹاپا ہے اور ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن غزہ ان کی بیلنس ہے اور غزہ اگر آپ بہتر کر لے اور یہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں کہ اس میں ایم ایس جی ہے ایم ایس جی سے بھائی ایم ایس جی سے آج تک کوئی ایسا یعنی یہ جو چینی سالٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جتنا زہر قاتل جس کو کہتے ہیں ہماری ڈائیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے مرغن کھانے دوسرا ہمارے ہاں چینی اور چینی سے بنیوی چیزوں کا استعمال ہے ڈیزرٹس اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ابھی جہاں ہم کیٹو ڈائیٹ پہ بھی آئیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں بڑی تفصیل سے بتائیں گے اس کا بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ پروٹین کھائیں جس طرح گوشت ہے دالے ہیں اس کے علاوہ مرغن کھانے بھی کھائیں مکھن بنے ہوئے اور گھی میں بنے ہوئے کریم بھی کھائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی چینی اور چینی سے بنیوی چیزیں کو بالکل بائک آٹ زیرو انڈا اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی چاول اور روٹی بھی بند مطلب بہت کم کر لیں کابو اڈیٹس بالکل صحیح کہتے ہوں کہ یہ بہت سارے امراض کی وجہ ہے لیکن روٹی اور چاول کو آپ بہت سارے لوگ ان ڈائیٹس کو مس کلکلیٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ کٹو ڈائٹ کا ویک آئے گا تو آپ کو تفصیل سے پہلے سمجھائیں گے ساری اس کی سائنس کیا ہے اگر طوری سے آپ اس کو طریقے سے سمجھ لیں تو یہ ڈائٹ آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے اور کچھ چینجز کریں گے جس طرح اس میں بھی یہ جو ان ڈائیٹس میں لوگ بولتے ہیں کہ مراغن کھانے خوب کھائے ہم کو کچھ نہیں ہوگا یہ ایسا نہیں ہے ہماری ڈائیٹ آلریڈی بڑی مراغن چل رہی ہے ٹھیک تھاک قسم کی مطلب جس قسم کے جو فیٹ اور آئل اس میں وہ بتاتے ہیں نی یوز کرنا وہ تو ہم آج سے دس سال پہلے اس سے بھی بڑی ڈبل مقدار میں کر رہے تھے تو ہمیں درہ فیٹی فوٹ سے بھی ایوائٹ کرنا پڑے گا اس ڈائیٹ میں ہو اور کابوائی ڈیٹس جس طرح چاول اور روٹی ہے اور اس طرح کے اور نشاستہ ہے ان میں آپ کو تھوڑا سا تفریق فرق کر کے بتائیں گے دکھائیں گے کیا کرنے جارہے اچھے سب سے پہلے آج کی ریسیپیز تین بینگن کا چار کولڈ کافی کیک اور گرلڈ فش یہ تین اجزہ تین ڈشیں بن رہی ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے کولڈ کافی کیک بہت ایزی بڑی مختلف ریسیپی ہے میں نے بھی جب اس کو پلان کیا تھا تو وہ ذہن میں ایسا تھا نہیں ابھی صبح بھی جارتے ہیں تو کولڈ کافی کیک میرا کافی کیک کے ذہن میں تھا وہ آکے پتہ لگا کری ہے نہیں ہے بھائی تو بلکل مختلف چیز ہے یہاں پہ ہم کام یہ کریں گے کہ یہاں پہ دودھ لے لیں گے ساتھ میں اس میں چینی ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس میں کافی پاورڈر یہ آگیا یہ تو سب سے پہلے تین چیزیں ہم نے اس میں مکس کر دی اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد اس کو ایک دو منٹ پکائیں گے تو ہماری یہ ہاتھ کافی بن جائے گی سب سے پہلا کام اس کو سب سے پہلے بائل آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پکنے چھوڑ دیں گے اور صرف ایک دو سے تین منٹ پھر اس کے مزید پروسس کی طرف آئیں گے اور ہو گا یہ یہ بیسیکلی کوئی بیکٹ کیک نہیں ہے یہ چولے کے اوپر بننے والا کیا ہے کہ یہ کیک رسک یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ کریں گے ہم یہ کہ ایک حضر ڈش لیں گے یہ والے لے لیتے ہیں ای ٹھنک یہ بہتر رہ گیا چلے اور ہو گئی ہے کہ یہ جو کیک رسک ہے یہ بیسیکلی دودھ میں ڈپ ہوں گے اس کے بعد ان کی لیئر لگے گی اس ڈش میں اور پھر ہم ایک اور مکچر بنائیں گے ہم نے رکھی ہے پھینٹ کے اس میں بھی چینی اور کافی پاورڈر ڈلے گا اور یہ لیئرز بنیں گی یہ بڑے مزی کی بنیں گے اس کے میں آپ کو آپ کو آپشن بتاتا ہوں بھی سب سے پہلے تو اس کو ایک طرف لگائیں دودھ چینی اور انسٹنٹ کافی پاورڈر اور یہ آسانی سار جگہ ملتا ہے ایک ہی مشہور برینڈ ہے انسٹنٹ کافی پاکستان میں اور کوئی سی دوسری استعمال کر لیں مکس کریں گے بریک کا ٹائم بھی آگیا بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں یہ تک بائل ہو چکا گا اتاریں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا کرنے جا کرنے جا کرنے جا کرنے گا اچھو جی واپس آگئے اور آج کی تین ریسیپی جس طرح میں نے آپ کو بتایا گریل فش ہے بیگن کا اچار ہے اور ساتھ میں کولڈ کافی کیے کیے بڑا مختلف ریسیپی ہے سننے میں ڈیفرنٹ لگ رہی ہے لیکن جب یہ بنے گی بلکل ہی مختلف ہے میں اس کا ذرا دیش لے لیتا ہوں ایک مرتبہ اور یہاں سے آپ کو اب سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے بیسیکلی ہم نے یہاں پہ کولڈ کافی بنائی تھی تو یہ کولڈ کافی سوری کافی اس میں چینی دودھ اور انسٹنٹ کافی ہے اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا ہمارے یہاں چونکہ کافی کا استعمال صرف ہم سرگیوں میں کرتے ہیں کافی میں تھوڑی سی کروات اب اس لئے سب کو بتا ہے اس میں اس کی مقدار کو کنٹرول کیجئے گا ہوتا ہے نا شوق میں آکے ہے کہ ایک کھانے کی جگہ دو کھانے کی چمچ ڈال دوں بہت تھوڑا سا کروات آ جاتی ہے اور وہ کروات شاید بہت سارے لوگوں کو اتنے ایک سیپٹیبل نہ ہو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ رسک یا پاپے اس میں کافی میں ڈالے اور اس کو ہم نے ڈپ کرنا ہے سب سے پہلے یہ نہیں اس کو ہم نے ڈپ کیا اور سمپلی اس کو بھگو کہ بہت دیر نہیں چھوڑنا ہے بس حالی اس میں ڈپ کریں اور نکالیں اور یہ آگئے ایک ایک کر کے رسک ہم نے بلکہ ہر وہ کہا گئے ہماری پاٹی چھوٹا والا وہ دے دیں ہونے مجھے ڈس تھوڑی بڑی لگ رہی ہے پاپے اتنے نہیں لگ رہے رسک کراچی میں اس کو پاپے کہتے ہیں ویسے اس کو رسک کہتے ہیں چلے یہ ایک ایک کر کے میں نکال لیتا ہوں دش آجائے تاکہ پھر میں اس کو آگے بڑھوں اچھے یہ بری سمپل ریسی بی بیسیکلی کافی کا جو مکچر بنایا تھا ہم نے وہ اس میں یہ رسک رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ایک وپٹ کریم آئی گی یہ آگئی یہ پھٹی بھی کریم ہے اس میں پھر کافی شامل ہوگی اور چینی شامل ہوگی اور یہ بھی ہمارا بننے کی ڈس لیکن یہ لے آتے ہیں اور یہ لیں یہ کہ کر کے رسک آگئے سب سے پہلے اس کی بیس پہلے پوری بنے گی رسک کی چلے تو یہ رسک سارے پہلے سے چار چار پانچ میں ڈال دیتے ہیں اچھا ڈیزرٹس بیکنگ ویسے آپ کو زیادہ تر پاکستان میں جترے بھی میں نے ٹریویل کیا ہے سب سے زیادہ جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ بیکنگ کو پسند کرتے ہیں لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھے گا کہ یہ تھوڑا سا ذرا مہنگا شوق ہے ہمیشہ میں اسیوں سے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے رکھنا چاہتے ہیں بٹ پھر اس کو پورا نہیں کر پاتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کاؤسٹ ہے کہ ایک ایک کوئی بھی ڈش آپ بنا رہے ہیں تو عام طور پر وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے تھوڑا سا ذرا کوشش کر لیں کہ ویسے تم آئینو کے آج کل کے حالات سپیشلی ویسے بھی جنرلی بہت سارے لوگ پسندے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کی کاؤسٹ کو برداشت کرسکے لیکن ایک چیز جو آپ نے بہت ضروری کرنی ہے اور جو میرا خال میں اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے وہ ہے اون خریدنا سب سے اہم چیز بہت سارے لوگ ہمیں کال کر کے بتاتے کہ جو ان کے پاس اون نہیں ہیں وہ بیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ تھوڑے سے پیسے اگر آپ بچا لیں آپ کے اون کے بغیر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بیکنگ کرتے ہیں گھر میں پتیلے بغیر میں ریزلٹ وہ نہیں آتے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیک نہیں بنے گا کیک پھولے گا نہیں کیوں نہیں پھولے گا آپ اس میں عام طور پر بیکنگ پاورڈر ڈال رہے ہیں اور بہت ساری بیکنگ سوڈر ڈال رہے ہیں اسے پھولے گا تو لیکن the only issue is کہ جس طریقے کا کیک بننا چاہیے وہ نہیں بنے گا اور کسٹ اس کی کیکس وغیرہ کی مہنگی ہے تو آپ کو وہ کالیٹی نہیں ملتی جو آپ چاہ رہے ہیں اچھا جی یہاں پر وپٹ کریم آگی تو وپٹ کریم کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ کریم جو ہے یہ ہے ویشٹیبل کریم یہ ڈیری کریم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹیٹر پیک میں ملتی ہے اب پورے پاکستان میں مل رہی ہے کراچی لاہور اسلامواتین میں بین شہروں میں تو ڈیفنیٹلی مل رہی ہے کسی بڑے سٹور میں چلے تھے ہیں جہاں پر ڈیری دودھ اور دودھ سے بنیوی چیزوں پڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر ان کو بولے وپٹ کریم اس کا کمال کیا ہے کہ یہ پھٹے گینی کریم اس کو اب جتنا وپٹ کر لے گے نا یہ ایسی سے دیکھیں سوفٹ پیکس بنیں گے اور خراب نہیں ہوگی یہ عام طور پر جو کیکس کی اوپر آئسنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ چونکہ جو فریش کریم ملتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ پھینٹ کے اور پھر اس کو کیک کی اوپر آئسنگ کرسکے لوکل کریم جو ہے جو فریش کریم ہے وہ ایسی سوفٹ پیک بنیں گے نہیں دیکھیں ایسی سمودھ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نان ڈیری کریم اور کیک کی آئسنگ کے لئے بہتری ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ گئے ہیں کہ یہ تو نان ڈیری آئسنگ میں اس کا کیا کمال ہے مطلب وہ اوریجنل کریم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئسنگ کر نہیں پائیں گے اچھا جی اس میں ہم ڈال رہے ہیں کوکو پاورڈر یہ میں نے تقریباً شامل کر لے ہاں ڈیڑھ کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو ذرا مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور پھر اس کی لیئر لگے گی تو یہ تھوڑا ذرا ریچ ان کریمی ڈیزرٹ ہے لیکن ہے بہت آسان کوئی بیکنگ انوالو نہیں ہے سیدھے سیدھے ایک بال چاہیے آپ کو اور یہاں پر رسک چاہیے یہ ہم نے بیسیکلی ڈیٹیو نورمل رسک رکھے جو کیا اس کو کہتے ہیں پاپے لیکن اس میں ایک اور آتے ہیں کیک رسک وہ ڈال دیں گے تو زیادہ مزہدار بنے گا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ایک دفع اچھی طریقے سے مکس لیئے پاکستان میں اب زیادہ تر آپ خالی ان سے یہ کہیے گا پاکستان میں کسی بھی شہر میں اگر آپ ہیں آپ نے سمپلی وہاں پہ شہر میں جا کے کسی بھی دکاندار کو آپ یہ کہیے گا نون ڈیری کریم یعنی وہ کریم جو بیسیکلی دودھ سے نہیں بنی ہوئی لیکن ویپا بیل ہے کیکس وغیرہ کے کام آتی ہے تو آپ کا کام بن جائے گا اس کو ذرا اچھی طریقے سے پھینٹ لے دیں میرے خیال میں یہ کوکو پاورڈر بھی ڈال دیتا ہوں بس اور کوکو پاورڈر کی پرچیزنگ اچھا بیکنگ کا شوق ہے تو پہلے تو دکانے ڈھونے اپنے شہر میں سب سے اہم چیز کراچی میں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ بیکنگ کا ٹین وغیرہ ملیں گے کہاں پہ اس کے اجزاء ملیں گے اور وہ بڑی دکانے ہیں وہ دکانے جہاں پہ دکاندار خریدنے جاتے ہیں سمان ان سے ان کے بعد زیادہ تر ہر چیز مل جاتی ہے چوکلیٹ جو ہے کوکو پاورڈر ہے اور کوکنگ چوکلیٹ جو ہے یہ لوکل بھی بنتا ہے باہر سے آتا ہے باہر میں باہر انڈونیشیا ملائشیا تھائلینڈن جگہوں سے آتا ہے وہ کام کا نہیں اتنا اچھا نہیں آتا اور کوکو پاورڈری بھی لوکل زیادہ بہتر ہے لوکل ایک پی سے کمپنی کا نام چروہتا ہے بہت پرانی ہے اور ان کا چوکلیٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے چوکلیٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ ملائشیا انڈونیشیا کے چوکلیٹ آ رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں یہ لوگ آئل یوز کرتے ہیں اس میں یہ لوگ کوکنٹ آئل دالتے ہیں اور وہ کھوپرے کے جو تیل ہے اس کی جو سمیل ہے وہ مزیدار نہیں ہے تو اس میں جیسے میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ لوکل استعمال کر لیں زیادہ بہتر یہ لیچ اب یہ آگی کریم یہ ہم نے سمپلی یہاں پہ تقریباً دین دین بڑے کھانے کے چمچ رکھے اور پھر اس کو سمپلی لیول آؤٹ کر دوں گے دیکھیں اور آم سے بس یہ ہو جائے گا ایک لیئر لگے گی پھر وہی رسک کا کام آئے گا یعنی یہ میں نے یہاں پہ پہلے اس کو کرین کو پھیلائیں گے بریک کا بھی اشارہ ہو چکا ہے لیکن میں کروں گا یہ کہ اس میں جب تک ایک لیئر جو لگی ہے یہ لگا کے ایک لیئر اور لگا دوں گا وہ کیسے ایک زیادہ چند سیکنڈ مجھے دے دیں یہ لیچ رسک خالی اس میں ڈبو ہے بہت زیادہ ڈپ نہیں رکھنے بس تھوڑا سا اس کو ڈبو کے اور یہ رہے یہ دیکھیں پھر وہی کام کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا تو سمپلی اس کو جب تک میں کر رہا ہوں بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جگہ اچھا جی واپس آگئے اور کافی کے بھی ہمارا فریج مرے گیا ہوئے تھوڑا تھنڈا ہو جائے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے کیا کیا یہ کیا ہم نے یہ دیکھیں نیچے کی لیئر میں ہم نے یہ پہلے بسکٹ لگا ہے اور سوری بسکٹ بول لوں کیک رسک نو نورمل رسک کیک رسک بھی آپ استعمال کر ستے ہیں کہ میرا زیادی طور پر خیار ہے کیک رسک استعمال کریں گے زیادہ لوڈڈ بنے گا اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ رسک کو ہم نے کافی بنائی دودھ چینی اور انسٹنٹ کافی کے ساتھ اس کو بنا کے تھنڈا کیا پھر ہم نے کیک رسک ڈپ کر کے پہلے لیئر میں کیک رسک لگائے تو رسک لگائے پھر اس کے اوپر ہم نے کریم پھینٹے میں کوکو پاورڈ ڈالا ہے یہ جو کامبینیشن ہے نا یہ کافی اور چاکلیٹ کا یہ بہت آئیڈیال ہے جتنے بھی آپ کافی کیکس دیکھیں گے اور یہ موکہ کیک جو ہے بیسکلی یہ کامبینیشن ہے عام طور پر ہوتا ہے اور بڑا مزے گا کامبینیشن ہے چاکلیٹ اور کافی کا تو ہم نے بیسکلی پھینٹی کریم اس میں کوکو پاورڈ ڈالا اور وہ پھر ہم نے لیئر لگا کہ دوبارہ پھر اس کے اوپر یہ لیئر لگا جی تھوڑا تھنڈا ہو جائے پھر اس کے اوپر پھر وپ کریم کے لیئر آئے گی اور پھر یہ ریڈی ہے بڑا سیمپل ڈیزرٹ اور کوکو پاورڈ اور کوکنگ چاکلیٹ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا تھا کہ کونسا قولٹی کا زیادہ بہتر رہتا ہے کوئی بھی کوکو پاورڈ اور اچھا نہیں ہے مطلب سارے کے سارے اچھے نہیں ہے اس میں ہم تو چونکہ یوز کرتے ہیں میں لوز لیتا ہوں بازار میں یہ ملیشیا انڈونیشیا اور بہت سارے ممالک سے آتا ہے وہ کوکو پاورڈ بہت اچھا آپ خوشبو سونگیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسا کوکو پاورڈ اچھا ہے تھوڑا سا لیکن اس چاکلیٹ کی کیا ہی بات ہے پھر اس کے بعد اگر دوسری قولٹی اب استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا انڈونیشیا ملیشیا اور تھائیلینڈ کے جو ہے اس میں پہلے تھوڑا سا ذرہ اس کی سمیل اگر پیک ہے بہت کچھ نہیں کر سکتے لیکن پیکٹ کھلا ہوئے تو اس کو ذرا پہلے تھوڑا چک لیجئے گا یا سونگ لیجئے گا اگر اس میں یہ خوپرے کے تیل کی سمیل آرہی ہے پھر نہ لیں وہ میں نے یوز کی ہے بہت زیاد چاکلیٹ کی فیلنگ کم آتی ہے اس سے زیادہ بہتر پھر ہمارا لوکر ہے اچھا جی اچار کی طرف آتے ہیں بہنگن کا اچار اور بہنگن کے اچار کیلئے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو جو لکھا ہوا ہے ریسیپی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے سمپل بہنگن کو بوائل کر لینا ہے اوبالنے کے بعد آپ نے اس کو کاٹ کے اور پھر اس میں یہ اچار کا مسارہ لگانا ہے دوسرا طریقہ جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہنگن کو ہم تھوڑا سا آئل میں ہلکا سا فرائے کر لیں گے چیزیں ملا دیں گے تو دونہ آپ کے پاس ہے یا تو اس کو فرائے کر لیں گن کو اور پھر نکال کے اور پھر اس میں سیدھی چیزیں ساری ملا دیں اور یا پھر آپ جو ریسیپی کارڈ میں دیا ہوئی ہے کہ پندرہ منٹ لکھا ہے بہنگن کا لیکن یہ چھوٹے بہنگن ہیں اور جلدی پک جائیں گے یہ دس منٹ کے اندر بھی اور اس میں یہ ذہن میں رکھ لے جائے گا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیڑا اس میں اندر ٹریبل کر رہا ہوتا ہے اٹھے ٹریبلنگ بند کرنی ہے ہم نے یعنی وہ حصہ جو ہے وہ ختم وہ پھینگ دی جائے گا استعمال نہ کی جائے گا بیگن میں یہ ایک کامن چیز ہے اور یہ تو بہت تھوڑا سا خراب کیا ہوتا ہے کبھی کہ بلکل ہی اندر سے خراب ہوتا ہے اوپر سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن آپ اندر سے اس کو کٹتے ہیں تو پتہ لگا کہ اندر سے سارا کے سارا وہ کیڑا بھائی جو ہے نا وہ ٹریبل کر رہا اس میں تو وہ پھینگ دی جائے گا اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا اب یہاں پہ پہن لے لیا ہے اس میں تھوڑا اچار جو ہے بیسیکلی یہ پاولی اچار نہیں ہے یہ پتلے پانی والا اچار ہے تو ذہن میں رکھے گئے کوئی تیل کا استعمال جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابوری دیں گے بیگن کے سلائسز رکھے ہمارا ساتھ ایک کولر رہے ہیں پہلے ہم سے بات کرتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم میبو بھائی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں پندی سے راول پندی سے بات کر رہی ہوں آپ سے نام کیا آپ کا ناہید بات کر رہی ہوں ناہید جی 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 کیسی ہے ناہید میں ٹھیک ہوں اچار بڑے اچھے سکھانے آپ آج کل چلے بہت بہت شکریہ یہ اچھے کہ یہ خراب بھی نہیں ہوتے نا ویسے میں گھر میں ڈالتی ہوں تو خراب ہونے کا شک ہوتا ہے ہاں خراب کیوں گے دوپ والے خراب ہو جاتے ہیں مجھ سے اچھا اچھا بہت ضرورت نہیں ہے آج کل وہ دوپ والا سن گیا بس یہ اچھا ہے بہت اچھے شکریہ اور بھائی مجھے آپ سے نلی والی بریانی میں نے سنی گے نلی کی بریانی جی جی آپ نے بنائی ہے کبھی شو میں میں نے شو میں نہیں بنائی تک اگر آپ وہ بنانا سکھائیں تو بڑی مہربانی ہوگی وہ مسئلہ نہیں دکھا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں اور بھائی اگر آج کچھ سوال ہے آپ کا سوال ابھی تک ہماری جو ٹیم ہے نا اندر بیٹھی ہوئے سوچ رہی ہوئی سوچ بیچار کر رہی ہے بتا دیں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ دیکھ لی جائے گا اس ایم ایس کر دیں گے کال تو ملے گی نہیں ٹھیک ہے میں ٹرائی کروں گی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا جی بیگن تو پہلے آگئے سلائسس اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا بہت تھوڑا سا اوائل ایک دو سے تین کھانے کے چمچ تھوڑا سا اوائل اور ڈال دوں بھلکاسا بیسیکلی یہ سرکے والا تیل ہے پانی والا اچار ہے اور ریسیپی کارڈ آپ دیکھیں گے ایک اور چیز آپ کو مختلف محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں سرکہ نہیں ہے یہ کھٹے اچار نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پانی والا اچار ہے اور یہ اگر آپ نے پہلے کبھی بنائے نہیں ہے یا آپ نے کھائے نہیں ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بنا لیں یہ شلجم کا اچار بنتا ہے جس میں سرکہ نہیں ہوتا نمک اور شلجم کے ساتھ بنتا ہے ہلکا سا نمکین ہوتا ہے ہلکا سا وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ یوسٹو نہیں ہیں بغیر سرکے والے اچار کے تو پھر اس میں سرکہ شامل کر لیجئے گا یہ والا جو اچار اس میں سرکہ وغیرہ بلکل نہیں ہے کھٹا ہے اچار نہیں ہے اچار کی بھی کونسپٹس ہمارے ہاں یہی بناوا نا شروع سے کہ یہ اچار ہوگا تو اس میں تیل ہوگا تیل ہوگا تو خوب کھٹا ہوگا خوب مرچول ہوگا یہ اچار کی بہت ساری ورائٹی ہے پورے دنیا میں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے ہاں دو قسم کے اچار ایک سرکے والا اچار ایک تیل والا اچار یہ دو بیسک اچار ہمارے ہاں بنتے ہیں لیکن یہ والا جو اچار ہے یہ بہت کم بنتا ہے لیکن ہوتا بہت مزے گا یعنی بغیر سرکے بغیر تیل کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ذرا ایک ایک سائٹ کو تھوڑا سا پکانا ہے یہ دیکھیں ہلکا آسا کلر آگیا بس پلٹتے جائیں زیادہ دیر اس کو نہیں پکانا بینگن کا ویسی کوکنگ ٹائم بہت کام ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام تو ہم نے اس کو اچ سائٹ کو تھوڑا سا پکانا ہے ٹھیک کرتے جائیں گے اور بس اور تین سے چار منٹ پکے گا ٹوٹل چار پانچ منٹ اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے آسے پھر آسا اچار بہت ایزی ہے منٹوں میں تیار ہو جائے گا اس کو ایک ایک دفعہ ٹرن کر لیتا ہے بس اور ریسیپیز جن خواتینی بھیجوائیں میں دو تین دن سے میسیج آرہا تھا خاتون کا اور انہوں نے کچھ ریسیپیز بھیجوائی ہیں سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ ہمیں نہیں مل پاتی ان کو بڑا ہو تھا کہ اب تک آپ نے ہمارے ریسیپی بڑھائی نہیں ہے بڑے عرصے سے میں نے بھیجی ہوئی ہے تو ریسیپی بھی تک ہمیں ملی نہیں میں نے ابھی بھی دیچ میں ڈیریکٹر صاحب سے شو پر بات کی ان کو بھی نہیں ملی ہے تو اگر ان کیس کوئی ریسیپی آپ نے بھیجی ہے ابھی کوئی دو تین مہینے کے اندر اور وہ ہم نہیں بنا پائے ہیں تو اس کا مطلب ہے شاید ہمیں نہ ملی ہو تو اگر آپ دوبارہ بھیج دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا چلے یہ کر کے ان کو زرہ ٹرن کرتے جاتے ہیں اور کوکنگ ٹائم میں نے آپ کو بتایا بہنگ ان کا کوکنگ ٹائم بہت کام ہے بہت جلدی پک جاتا ہے زیادہ دیر اس کو پکانی کے اثر ضرورت بھی نہیں ہے چلے سارے کے سارے پلٹ دیئے چلے اس سائٹ کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے اور تھوڑا سا میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا آئل اور ایک ساتھ بہنگن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہے جس طرح سپنج نہیں ہوتا اس میں تیل دالتے جائیں پتہ ہی نہیں لگے کیا یہ کپوں کے کپ پی جائے گا تو بہنگن جب بھی گھر میں بنائیں ویسی بھی جیتی بھی دالیں ماش کی دال خاص طور پر چنی کی دالی تو تیل ایسا ہے اس میں ڈالتے جائیں پتہ نہیں لگے کہ تیل گیا کا تو جتنا بھی اس میں اٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں اٹ کر دیں بسیکلی ہم نے اس کو ہلکا سا پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا چلے جب تک یہ پک رہا ہے ایک بہنگن اور رہ گیا تھا اس کو بھی کٹ دیتا ہوں جگہ اس کی بن جائے گی یہ لنچ بس اور جو سینٹر کے پیسز پک گئے اس کو میں درہ نکالتے جاؤں گا کیونکہ زیادہ دیر ان کو پکانا نہیں ہے بس چلے نہیں دیکھیں جو سلائسز پک گئے ان کو نکالتے جاتے ہیں اور بس زیادہ دیر پکے گئے نہیں پانچ سے چھے سے سات میٹ اور اچار جتی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلے بھی بتائیں اس میں سبزیاں جو استعمال ہو رہی ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ہمارے ہاں شروع صورت میں جو جو کومن اچار ہے پورے پاکستان میں ملتا ہے وہ بسیکلی مکس اچار زیادہ لوگ کھاتے ہیں آم کا مکس اچار میں گاجر اور مرچی اور یہ آم یا کیری جس کو کہتے ہیں ان کا کومن اچار ہوتا ہے لیکن اگر آپ کبھی کراچی آئے ہیں اور کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہیدر آباد کالونی کا دورہ نہیں کیا تو آپ ضرور ایک دفعہ جائیں وہاں پہ آپ کو پتہ لے گئے کہ لے بھائی اچار گوش کا اچار جھنگے کا اچار ہر چیز کا اچار مطلب سبزیاں تو مجھے نہیں یاد پڑتا مٹر آلو گاجر گوبی ہر چیز کا اچار آپ کو سرکے والا بھی اور تیل والا بھی دونوں ملیں گے تو ضرور چاہیے کہ ایک دفعہ اور سبزیاں جو بھی کرے لے گا اچار یہ سارے کے سارے وہاں پہ ملتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں تو سبزی ہم جو اس میں استعمال کریں ضروری نہیں کہ یہی استعمال کریں آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی اس میں استعمال کر سکتے ہیں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں بیگن پک چکے گے پھر اس کے مکس کی طرف آئیں گے اور پھر ہم جائیں گے ہمارے کافی کے کی طرف کہنے جائے گا لگے ریٹ پیک لے جی واپس آگئے اور اب ہم کام یہ کریں گے کہ ایک عدد ساوس پہل لے لیتے ہیں یہ آگیا اور اس میں چیزیں شامل کریں گے جس میں ہے لیسن صاحب جب یہ بھی شامل کر سکتے ہیں چوب بھی کر لیں یہ اس میں آگیا ساتھ میں دونوں دو آپشن ہیں آپ کے پاس یا تو اس میں سرکہ یا پانی ٹھیک ہے نا تقریباً اگر سرکہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک کپ پانی تین کپ اور یہ پانی بھگویا ہوگا مکمل طور پر یہ اس میں شامل کر دیا ہے رائے صحابت شامل کر لی نمک ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں یہ پنک سالٹ بڑا زبردست سالٹ ہے پنک ہمالین سالٹ بولتے ہیں اس کو یہ ملکہ فوٹس کا اور جس نے کبھی ایک دفعہ استعمال کر لی ہے پھر اس کے بعد سفید جو نمک ہوتا ہے عام طور پر میں تو ہمارے گھر میں تو مجھ نہیں آت پڑھتا تین چار سال تین سال تو ہو گئے کہ ہم نے کوئی استعمال کیا کبھی غلطی سے ختم ہو جاتا ہے نہیں والا تو پھر وہ کھانے میں ڈالتے ہو عجیب سا لگتا ہے پتہ نہیں کبھی زندگی میں استعمال نہیں کیا ایسا لگتا ہے بہت مزے گا اس کا ذائقہ اچھا ہے اور یہ ہیلتھ اس کے بینفٹس ہیں اس میں منرلز ہیں ٹھیک ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے ایوڈائز سالٹ بھی اب ابسلی ریکوائرمنٹ ہے چونکہ ہمارے ڈائٹ میں آئیوڈین کی کمی جسر بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری بیلنس ڈائٹ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے سرکا تو ایک کپ اور پھر آپ اس میں دو کپ پانی ڈال دیں گے اور اگر استعمال کر رہے ہیں پانی دو پر تین سے چار کپ ٹھیک ہے اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا اور ساتھ میں اس میں لال مرچی پاورڈر یہ اپنی حساب سے استعمال کر لی جئے گے مرچیں اس میں جتنی رکھنی ہیں ساتھ میں اس میں ہم شامل کریں گے حلدی پاورڈر یہ سارے کے سارے ملکہ فوٹس کے یہ آگیا ہے اور حلدی آدھا ٹی سپون زیادہ نہیں بس اس کے بعد سمپلی اس کو اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد سمپلی اس کے اوپر ڈال دیں گے بس پانی اس میں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں یہ اینج بس انتظار کریں گے جیسی بوائل آتا ہے بوائل آنے کے بعد اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کا نمک چیک کر لی جئے گا بہت زیادہ نمکین اچار نہیں ہے پھر دوبارہ تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ یہ ان اچاروں میں سے جو عام طور پر بہت سارے لوگوں کو جس کا جو ہمارے ہیں استعمال کم ہوتا ہے لیکن ہے بہت مزے کے نئی ورائٹی ہے تو ہمارے ہیں عام طور پر دو قسم کے اچار بنتے ہیں سرکے والا اور یا پھر تیل والا لیکن یہ والے جو اچار ہیں یہ تھوڑے سے مختلف ہیں اور اس سرکہ بھی کے اس میں استعمال کریں تو بہت کھٹا اچار نہیں بنے گا نہ بہت نمکین نہ بہت کھٹا ہمارے عام طور پر اچار کا کونسپ یہ ہے کہ خوب کھٹا ہوگا خوب نمکین ہوگا نمک تو اتنا کہ بزار میں جو ملنے والا اچار ہے یہ پہلے میں بہت پسند تھا مجھے شوق سے لے کے آتا تھا لیکن اب نہیں لاتا ہوں اتنا شدید نمک ہوتا ہے کہ ہم لے کے آیا وہاں گھر میں رکھے ہوئے استعمال نہیں کیے اس کی وجہ ان کے نمک کی مقدار کھلے ہم دبا کے ڈالتے ہیں وہ زیادہ تھی اچھے ہمارے ساتھ کولا نے پہلے سے بات کرتے ہیں کون کہا سے اسلام علیکم والیکل اسلام کیسے میں بھائی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے مجھے میں جی ملکل ٹھیک ہوں پہلے تھا آپ کو ورل شیف دے کی بہت بہت مبال اورے ہاں بھول گیا ہے تینکی سو مجھ بہت شکریہ اور لاسٹ ویڈی کی فوڈ فوڈ دے کوئی تھا تو اس کے حوالے سے بھی تھوڈا بتا جی آپ کچھ فوڈ دے تھا لاسٹ ویڈ نا اچھا مجھے ہم تو ایسے بے ہوش ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے ہاں لاسٹ ویڈی میں نے سنا رہا تھی میں ایک جو چینل میں دیکھاتا میں نے فوڈ کے حوالے سے کوئی پہلے اس دن دین تھا خاص عالمی دن تھا اچھا اچھا چھا اچھا میں ارے ہاں ہاں بلکل 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 صحیح کہا یہ دونوں دن بھائی عمران بھائی ہمارے بڑی امپورٹنٹ دن تھے باورکیوں کے دن تھا میں نے کہا آپ کو در چیز پتا ہاں نہیں 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 پتا بلکل پتا ہے بلکہ وہ میرے ذہن سے بلکل نکل گیا اور ورلڈ شیف دی جو تھا وہ آفتے والے دن تھا جی سیٹرڈی یا سلڈی ہاں ہاں تو میں اس کے بارے میں ضرور درہ ڈسکس کرتا ہوں ہمارے سے کچھ بتائے گا تو انفارمیشن شور 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 بلکل ٹھیک ہے تینکی سو مچ بہت شکریہ یہ لیجی اس کو سمپل بوائل آ گیا بس ایک تھوڑا سا دیر اور اور اس کے بعد یہ سارا مکشٹر اس کو نمک اور اگر سرکش شامل کرنا ہے تو کھٹاس اور اگر اس کو تھوڑا سا تیکھا کرنا ہے سپائسی کرنا ہے تو پھر اس کا سپائس لیویل چیک کر لیجیے گا اور اس کے بعد یہ اچار بن جائے گا سمپل اس کو بوائل آ گیا بس اس کے بعد سیدھے سیدھے اچار اس میں آ جائے گا پانی اس میں جائے گا اچھا بہت سارے خواتین جو واقعی صحیح انہوں میں اچار بنانے کا ہنر رکھتی ہیں جس کو عام طور پر وہ کہتی ہیں اچار ڈالنا اچار بنانا نہیں اچار ڈالنا اور بڑا مشکل کام ہے اور پہلے زمانے میں جس طرح ہوا کرتا تھا کہ آپ اس کو مرتبان میں ڈالنے چینی کے پھر وہ باہر رکھا ہوئے دوپ میں پھر اس کو گھر لے کے اندر آئیں پھر اس کو مکس کریں میں نے یہ حرکت کی تھی ایک دفعہ حرکت اس میں بول رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں تھوڑا سیتنا ممکن نہیں رہا ایک تو جو مرتبان بھاہر رکھا تو ڈالی کون کرتا ہے بھول گئے دوسرے دن یاد ہے مرتبان تو اس کو مکسی نہیں کیا پتہ لگا مرتبان چیک کیا تو اوپر مٹی کے ایسی گرد پڑی ہوئی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگایا کہ بھائی ٹھیک ہے مٹی نہیں کھانی گھر کے اندر لیا اور یہ طریقہ کار اور اس کو مرحان میں کو ہفتہ آٹھ دن بعد میں فنگس لگ گیا یہ بڑا احتیاط والا کام ہے یہ والے جو کام ہے نا یہ ایسا ہے کہ انسٹنٹ آج کل آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں انسٹنٹ ہو گئی ہیں تو یہ بھی ان اچاروں میں سے ایک اچار ہے سمپل منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں اب اس کو سمپل آپ نے اس میں ڈپ کیا باس تیل وغیرہ کوئی نہیں ہے ذہن میں رکھے گا یہ سمپل پانی والا اچار یا اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھٹاس دینا چاہ رہے تو بھی تھوڑا سا ایک کپ اس میں سرکہ استعمال کیجئے گا تین سے چار کپ اس میں پانی تو یہ اچار آپ کا ہوگا تیار بہت کھٹا نہیں ہوتا اگر آپ نے بہت کھٹا کرنا ہے تو بھر ایک سے ڈیڑھ کپ کر لیں سرکہ لیکن اس سے زیادہ نہ کیجئے گا بس یہ اس میں ڈپ کرتی ہے اور میرے حساب سے عام طور پر جو اچار کو ہفتہ دس دن مہینہ لگتا تھا اب یہ سپیٹ کا زمانہ آ گیا یعنی منٹوں میں تیار ہو گیا یہ اچار ابھی آپ گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں گھنٹے دو بار دو جتنے دن یہ پڑا رہے گا اور اس کو آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ فریج میں رہے گا اور یہ جو شیلف میں آپ کے اچار پڑے ہوتے ہیں اس میں ایڈیٹیو پریزیویٹیو پڑے ہوتے ہیں اچھے دوسرا آپ اس میں ایک کام کر سکتے ہیں ٹائم آپ نے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایلم جس کو بولتے ہیں پٹکری ہلکی سی اگر آپ ڈال دیں گے تھوڑی سی پنچ زیادہ نہیں بلکل تھوڑی سی مطلب سمجھیں چھٹکی بھر یہ کیا کرے گا کہ اس کی شیلف لائف کو بڑھائے گا اور دوسرا جو عام طور پر سبزیاں سبزیوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں ایلم بولتے ہیں اس کو پٹکری وہ کلر کو کنٹرول کرتا ہے اسی وجہ سے لہسن کا اچار گاجر کا اچار خاص طور پر لہسن کا اچار پیاس کا اچار یہ اس میں نیلے پڑ جاتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں سرکے والے اچارہ بنا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑی سی پٹکری ڈالیں گے تو پٹکری اس کا کلر کو کنٹرول کر لیں لیکن وہ اتنا پریزیوریٹیو نہیں ہے عام طور پر گھر میں جب بھی اچار بنائے کوشش کریں گے اس کو آپ نے فریج میں ہی رکھنا ہے باہر نہیں چھوڑنا باہر چھوڑا ہو تو گیا یہ وہ اچار نہیں ہے ایڈیٹیو پریزیوریٹیو والے بس یہ ایک تیار ہو گیا اس کو ایک طرف کرتے اور سبزی میں کوشش سبزی استعمال کرنے اس میں عام طور پر اسی اچار میں آپ چاہیں تو گاجر اس کی جگہ استعمال کر لیں کریلے کا اچار بہت اچھا بنتا ہے سرکے والا وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں پھول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بند کو بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں مرچیں لیسن کوئی سی سبزی جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں پالک بہت اچھی بن سکتی ہے یہ ایک اور ہوتا ہے بڑا یہ قسم کی پالک ہے کھٹی پالک ہے اس کا بھی بنتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں اس سے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اچار بنانے کا اتنا شوق اتنی بنائی نہیں ہے جو ٹپیکل اچار ہمارے ہاں بنتے ہیں عام کا یا مک سبزی کا اس کے علاوہ اگر اچاروں کی بات کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی ورائٹی ہے چلنج اس کو بھی ہم یہی پہ چھوڑ دیں گے کیک ابھی ہمارا برہ نام کیک رس کا کیک ہے یہ فریج میں رکھا ہوا ہے تھوڑا سا زرہ چونکہ اس کا مکسچر جو تھا ہم نے جس میں اس کو بنایا تھا وہ فریج میں رکھا ہے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور میرے ارساب سے ہو چکا بالکل تو اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور یہ آگیا کریم اور اس کی فائنل لیئر کو ابھم یہ دیکھیں ہاں سیٹ ہو گیا ہے یہ آج کل ویسے کچھ موسم بہتر ہونا شروع ہو گیا توڑا بہت باقی شہروں میں سننے بہت اچھا ہو گیا ہے کراچی کا آپ کو بتا ہے ہمارا جو موسم ہوتا ہے ہم لوگ موسم کرتے ہیں ہم لوگ کوئٹا سے تو ابھی کوئٹا میں ٹیمپریچر کل کم سے کم آٹھ ڈگری تھا تو جب تک وہاں پہ مائنس میں پہنچے گے تب کئی یہاں پہ سردی پہنچے گی تو نومیمبر عام طور پر ہمارے ہاں کراچی میں جو ہے یہ پورا کا پورا نکالیں گے سو ساری اکٹوبر نومیمبر کے میڈ میں شروعات میں اگر ہو گیا تو بڑی مربانی نہیں تو میڈ میں سردی ہوئی جاکی پور پاکستان میں باقی سردی ہر جگہ نارمل اپنے ٹائم سے شروع ہو چکی ہے یہ پھلائی اس کے اوپر کریم اور سپیچولا یہاں پہ کھوتا تھا آگیا آگیا بہتریل ہو گیا تو پہلے اس میں کریم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور خوب ساری ہیں کیونکہ فائنل لیئر ہے اس کی اس کے بعد اس کو ہم نے سمپلی دیں گے اس کو ہم نے لیویل آٹ کر لینا ہے بس یہ ایجز تک لے جاؤں گا کریم مجھے لگ رہا تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو کریم ریموف کر دیں گے پہلے اس کو پورا بھر دیں اور پھر اس کے بعد ایکسس کریں گے یہ بلکل لیویل آٹ کریں گے ہم سپیچولا یہ جو چمچ ہے اس سے آپ نے بلکل اس کو دیں باس اس کے بعد اس کے بعد اس کی سیڈوں کو ساف کریں گے اور اوپر سے ہلکا سا کوکو پاورڈر چھڑک کے اور یہ ہمارا کافی کیک ہو جائے گا تیار بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں گے آج جی آگے واپس بریک سے کیک ہمارا ریڈی ہو گی ہاں پہلے ذرا اس کی چھڑکاؤ کر لیتے ہیں تھوڑا اسے اس کے اوپر کوکو پاورڈر کا پھر اس کو واپس فریج میں رکھ دیتے ہیں کوکو پاورڈر دے تو بیٹا ساوش اس کو سمپل لیول کر دیا اور سائڈے اس کی ثوری سی صاف کر لیں نیٹ کرین سا اس کی لک آئے گی بڑی مزے کی اور اس کے اوپر آپ مختلف گارنشز کر سکتے ہیں ویپ کریم کی گارنش کر دیں چوکلیٹ چپ ڈلتے ہیں وہ کر لیں میرے ساتھ جو سب سے چی چیز مجھے لگتی ہے اس میں عام طور پر وہ ہے کوکو پاورڈر اس کا چھڑکاؤ تھوڑا سا تو ہم نے یہاں پہ چھڑنا لے لیا یہ کوکو پاورڈر آگیا اور یہ سمپلی اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈال کے بلکہ دو یہ نہیں اور اس کے بعد اس کو سمپلی یہاں پہ دیں گے ہلکا ہلکا بہت زیادہ نہیں بس یہ خوبصورتی اس کی بھئی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جب تک ہم پھول نہیں بنائیں گے پتیاں نہیں بنائیں گے کہ اور چیزیں نہیں ڈالیں گے تو خوبصورتی نظر آئے گا اس کے اپنی نیچرل جو سادہ اس کی گارنش ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے بس اس کو ذرا ایکل چڑکاؤ کر دیں گے اور یہ بڑے مزے کا ڈیزرٹ ہے اس میں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں آپشنز میں اس ویسے آپ کو دیتا ہوں کہ ذرا اگر مزید اس کو لوڈٹ کرنا ہے تو اس میں کریم چیز جو ہم نے کریم پھینٹی تھی اس میں آپ ثوری سی کریم چیز ڈال دیں ایک ڈیڑھ کپ پھر آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ ایڈکشن ہو جائے گی آپ کو یہ نیچ بس یہ چلا گیا واپس فریج میں تھنڈا ہونے اور یہ چیزیں ہم یہاں پہ ہٹا کے جگہ ساف کر لیتے پھر ہم بنائیں گے ہماری گرلڈ فش اور مشلی کا چوکہ سیزن آگیا ہے اس میں جیسے ہم نے ایک ایک کر کے تھوڑی زرہ مشلی ایٹ کرنی شروع کی ہے اور مشلی جس طرح میں نے آپ پہلے بتایا کہ پاکستان میں ہمارا اس کا سیزن ہوتا ہے اور سیزن اس میں سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سردیوں گرمیوں اس میں سے نکھاتے کہ تاثیر کر رہے ہیں اور کچھ مہینوں میں آر آتا ہے اس میں نہیں کھاتے پھر مشلی کے ساتھ اگر کبھی دائی دودھ دائی پی لیا تو پھر مشلی نہیں کھاتے مشلی کھائی تو دودھ دائی نہیں پینگے اس طرح ہمارے ہمارے مشلی کافی برباد چل رہی ہوتی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ ہمارے عام طور پر ڈی فرائیڈ زیادہ لیکن گرل فش بہت مزیگی بنتی ہے اور اس کے علاوہ پین فرائیڈ سٹر فرائیڈ اور اس کے بعد پوشت پانی میں بلی بیک بہت مزیگی بنتی ہے تو کوئی اسی طریقہ سوائے ڈی فرائنگ کے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں مشلی استعمال کر رہا ہوں یہ سرمی ہمارے ہمارے بہت سارے لوگ سرمی پاوفرے رو یہ تین مشلیوں کو جانتے ہیں اور دکاندار کے بات جا کی نی کا پتہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تین بہت مہنگی ہیں سرمی تقریب پندلہ سولہ سو رو 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 تقریب چلا گیا پاوفرے تو پتہ نہیں میڈل باقی نہیں یہ بہت مزی کی باقی بہت مشلی مزی کی مشلی کی تازہ ہو تو سب مشلی بہتری باسی ہوگی تو یہ مشلی پندلہ سو رو کلو یہ بھی کام کی نہیں تیسٹ سی فوڈ کا تازگی کا اچھا اس کی مرینیشن کریں گے تھوڑا سے آدھا ٹی سپون یعنی جو کورٹین انٹل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسی ریسیپی کو آپ سپائسی کر سکتے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ آپ اس میں لال مرچی پاورڈر شامل کر دیں ایک کھانے در کھانے کے چمچ اس میں لیمن جوس نمک آگیا اور اس میں مسترد پیسٹ یہ شامل کریں گے ضروری اور فرق آپ خود دیکھ سکیں گے مسترد تو بڑا عرصہ چلتا ہے ایک بوتل اگر آپ چھوٹی خرید لیتے اور اس کو جب بوتل کھول لیں پھر اس کو فریج میں رکھے گا مسترد کو کبھی باہر نہ چھوڑیں باہر چھوڑیں گے تو تیمپریچر کی وجہ سے آپ دیکھتے رہے ہیں کیچپ اور مسترد دونوں اس کے اوپر اوپر سے کالی رنگ کی اکتائی بن جاتی ہے وہ اس جیسے بنتی ہے کہ بوتل کھلنے کے بعد درجہ دکانوں میں گرمی ہے تو پھر جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن فریج میں اگر آپ رکھ دیں گے تو آرام سے دو تین مہینہ تک چلتا ہے اس کو اچھی طریقے سے پہلے لگا لیتے مچھلی کو اور پھر اس کو مرینیٹ کریں گے پھر اس میں تھوڑا سا میدہ میدہ اس میں تقریبا ایک سے ڈیڑھ کھانے کچھ مجھے لیکن سب سے پہلے میں یہ چیزیں شمیل کر دوں یہ مسٹرڈ اور لیمن جوس اور مہنگی مچھلی یہ آپ کا تارگیٹ نہیں چاہیے تازہ مشھلی تارگیٹ ہونا چاہیے کوئی تازہ مشھلی جو آپ کو آسانی سے مل جائے وہ سب سے بہترین مشھلی ہے اور کبھی مشھلی کے برینڈ پر نہ جائیں کہ سرمائی راو پانفری نہیں بینے تو مشھلی نہیں تازہ مشھلی جیسے ہم عام طور پہ لیتے بیٹھا تو انہوں نے کہ یہ مشھلی خرید کے لیو میں نے کہتے کہتے تو ہم پھینگ دیتے ہیں یہ چکن کی فیڈ میں جاتی ہے تو انہوں نے نے کہ کیوں خرید دی تھی میرے خانم میں کوئی ساٹھ روپے کلو تھا ساٹھ روپے بھی پیاز نہیں مل راج کل اور وہ مشھلی بیسیکلی چونکہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جاتی چکن فیڈ ملے لیکن اتنی تازہ تھی کہ جب مشھلی میں گھر لے آیا ہوں انہوں نے پکائی یقین کریں یہ پامفری سرمہ ہی کچھ نہیں تا بچے ایسے تھے کہ بس اتنی مزیگی تھی ساٹھ روپے کلو اور میں اس طرح کے رسک پڑے لیتا ہوں میں تو سستے کو نہیں دیکھتا تازہ تازہ ایسی تھی کہ اس کی کٹائی ہو رہی تھی وہ کٹنی رہی تھی اتنی سلپ ہو رہی تھی اتنی تازہ تھی اور قیمت ساٹھ روپے گریل کریں تو اس کو مرینیشن ہے وہ تھوڑی چپکے عام طور پر ہوتا کیا جو مسارہ لگایا یہ ہی کرائی جاتا ہے اور مشلی تھوڑی ذرہ ٹیسٹلیس رہ جاتی لیکن اس میدہ لگانے سے تھوڑا سا جو کوٹنگ ہے اس پر تھوڑی چپکے بیتر طریقے باس اس کو بنا لیا اب آپ اس کو سمپلی کوئلے کی گریل بھی بنا سکتے ہیں اور کوئلے گریل تھوڑا دلہ جنجالی کام ہے ہم اس کو گریل پین بیان بھی بنائیں گے لیکن بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس ہاتے ہی سٹارٹ کریں اچھا جی واپس آگئے یہ آگیا یہاں پہ پین میں تھوڑا سا آئل گریل پین میرے پر یہاں پہ ہے یہ آسانی سے بزار میں بھر جگہ مل جاتے ایک زمانہ ہوتا تھا آج سے دس سال پہلے کافی یہ بڑا مشکل سے ملتا تھا کھوک بووز دیکھتے تھے تو اس میں اس طرح کی ریج پین تھے اس میں بڑا مشہور تھا ملتے نہیں آسانی سے مل جاتے یہ تھوڑا سا گریل اس کی لک بھی دیتا اور یہ بعد میں سمپلی اس کو آئل میں فرائے کر دیں گے تیل کی مقدار کم رکھی گا گریل فش کا مطلب ہے کھوڑا درہ گریل بہت زیادہ مرغغن نہیں یہ لیں یہ ایک ایک کر اس طرح کی پیسز ہم ڈال دیں گے اور پین کے ساپ پیسز دیں بہت رشنی بنانا ہے تو بیسکلی میرا خان میں تین پیسز میں پکا لوں گا بعد پیسز پیسز پکائیں گے اور جتنا مقدار میں آپ دکھ رہا ہے اس کو عام طور پر شیلو فرائے کہتے ہیں تھوڑا آئل ڈی فرائے نہیں ہے شیلو فرائے سے بھی تھوڑا سا آئل کی مقدار اس کی تھوڑی میں اس کو ٹریند کروں گا اس وقت تک نہیں کروں گا اس کی وجہ ہے کہ مشلی سرمائی جو ہم پکا رہے ہیں یہ بڑی مضبوط مشلی ہے یعنی اس کا گوشت ہے اس میں سٹرن ہے ٹوکتا نہیں عام طور پر لیکن پھر بھی رشکی ہے عام مشلی سے اور عام مشلی ہیں جو نرم مشلی وہ تو بہت جلی ٹوکتا ہے لہذا ایک سائیڈ کو پکنے دیں گے پہلے میں آج تیز رکھی ہوئی تی اب آج کم کر رہا ہوں اس جیسے تاک بہت کلر نہ جائے ایک سائیڈ کو تقریباً تین سے چار چار پانچ منٹ پکائیں پھر ٹرن کریں دوسرے سائیڈ گھر کی مچھلی پانی کی ہوتا ہے بزار کی مچھلی ڈرائی کی ہوتی بزار کی مچھلی ڈرائی اسی ہوتی اس کو پکاتے لمبائے ہمارے 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 مچھلی کو بھی گتہ بنا کے کھاتے ہیں اور غزائیت اس میں نہیں رہتی اس کے بہت سارے چیزیں جو فائدہ مند ہیں وہ نہیں رہے پاتے ہیں اور کوکنگ کی وجہ سے اور ہمارے ہمارے کونسیپ یہ ہے کہ مچھلی کو بھلکل ڈرائی ہونا چاہیے جبکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں مچھلی کھائی بیسیج جاتی کہ اندر تھوڑا مویسچر ہو تھوڑی نمی ہو بلکل خوشک نہ ہو تو یہ اپنی مویسچر اگر مچھلی کو اپنے تھوڑا نہیں چاہ رہے کہ اندر تھوڑا نمی ہو تو پکاتے جائیں جتی دیر پکائیں گے درائی ہوتے جائے دیکھیں اس میں سے بھاپ نکل رہی یہ پانی ہے یہ نکلتا جائے گا مچھلی ڈرائی ہوتے جائے لیکن اور کوشش کریں یہ نچ اب اس کو آرام دیکھیں سائٹ کو ایک سائٹ کو اچھے طریقے سے پکنے دوسری چیز آپ کو ضروری چیز بتا رہا ہوں اس کو بھی ہم پکا رہے ہیں دیکھنے یہ نون سٹک پین میں تھوڑا زر رسک میں جو اس کی جو گرل مارکس تھے یہ تھوڑا زر نون سٹک ہوگئے ٹھیک نا تو ہو گیا کیا اس میں مچھلی چپکے گی اب کبھی بھی آپ مچھلی پکا رہے ہیں اور مچھلی اگر نیچے سے چپک رہے تو اس کا آسان ترین حل چھوڑ دیں تھوڑے دو تین منٹ چھوڑیں گے آرام سے مچھلی الگ ہو جائے گی پھر اس کو پلٹ دیں کیونکہ اگر اس کو ابھی میں سکرائب کرنی شیر ریچ کو دیکھ مچھلی کھاتا ہے پہلے جب اس کو بھوک لگی ہو جی پوری مچھلی کھاتا ہے لیکن جب اس کا پیٹ بھر جاتا پھر یہ مچھلی کی صرف کھال کھاتا ہے کھال اور اس کے انڈے باقی مچھلی پھینک دیتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کھال میں اس کی بڑا غزائیت ہے اور کھال کو بہت سارے لوگ اس سے کھال نہیں کھاتے کیونکو لگتا ہے کہ مچھلی کی سمیل ہے سمیل بھائی کھال کی نہیں ہے سمیل ساری مچھلی کی ہے اگر مچھلی میں سمیل ہے بہت سارے لوگ نہیں اس کی سمیل ختم کرنا بدبودار سمیل کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے بدبودار سمیل کیوں باسی باسی مچھلی ہوگی پھر اس میں لیمو کا رس ڈال دیں ادھرک لیسن سب کچھ لگا دیں بہت سارے لوگ چیزیں کرتے فائدہ کچھ نہیں ہوگا کیونکو بری سمیل بیسکلی مچھلی کی نہیں مچھلی کے خراب ہونے کی ہے دیکھے اس کو میں نے چولہ بند کر دیا آرام سے دیکھے اتر آیا اس کو سمپلی آپ نے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے پک بھی گیا اور یہ گرل مارکس بھی اس کے اوپر آگئے اور مشھلی کو یہ والے پیش کو بھی میں نکال کے اور یہ پلٹ دیا بس اس کے بعد چولہ دوبارہ ان کیا اب دوسری سائیڈ کو بھی ایتی دیر پکانا ہے پکانے کے بعد اتر دیں گے تو ہماری گرل فش ہو جائے گی تیار اب ہم نے دو پیس اور باقی ہیں یہ بھی یہاں پکیں گے اور تیز آنچے پکائیں دھیمی آنچے بالکل نہیں پکائیں اگر آپ کڑک کر کے گتہ کھانا پھر اس کو دھیمی آنچے پکائیں میرے ساپ سے تیز آنچ پک پک بس بریک پہ جا رہے وپس آتی انسٹارٹ کرنے جائے موسیقی 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 ترکیب ایک ساس پین میں دودھ کافی اور چینی مکس کر کے وہ بالنے اور ایک طرف رکھ دیں پھر ایک بول میں کریم کسٹر شگر اور کوکو پاورڈر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں رسک ایک ایک کر کے ڈپ کریں اس کے بعد انہیں سرونگ ڈش میں سیٹ کر لیں اوپر سے کریم اور کوکو پاورڈر کا مکسٹر ڈال دیں پھر اسی عمل کو دھو رائیں اور آخر میں کریم اور کوکو پاورڈر سے گانش کر لیں اب تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کر سرف کریں بینگن کا چار اجزہ بینگن لمبے والے آدھا کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ رائی ایک چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ حرال حسن ایک کھانے کا چمچہ پانی ایک گلاس ترکیب بینگن کو پندرہ منٹ اُبال لیں اب بینگنوں پر درمیان میں سے چار حصوں میں چیرہ لگائیں پھر ان میں تمام اجزہ مکس کر کے کسی جار میں ڈالیں اور دو سے تین دن کے لیے رکھ دیں گریلڈ فش اجزہ سرمائی مچھلی آدھا کلو میدہ حسبے ضرورت مسترڈ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ روزمہری ایک چاہ کا چمچہ اور ہیگانو ایک چاہ کا چمچہ لیمو گرس ایک چاہ کا چمچہ کالی میرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک حسبے ذائقہ ترکیب مچھلی پر تمام مسالے لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب مچھلی کے ٹکڑوں پر حسبے ضرورت میدہ لگا کر گریل کرلنگ گریل فش تیار ہے لیمو گرس بوتل میں ڈال دیا ہے جب اس کو شیشے کی بوتل میں ڈالی ہیں ذہن میں رکھیا ہے کہ اس کو بولتے ہیں سٹریلائزیشن یعنی عموماً ہمارے اچار خراب کب ہوتے ہیں جب یہ بوتل جس میں اچار ڈالایا ہے اس کو دھوہ نہیں جاتا ہے اور بوائل نہیں کیا جاتا پراپر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی بوتل میں اچار ڈالیں اس کی بوتل اس کے ڈککن دونوں کو اُبلتے پانی میں تین سے چار منٹ آپ نے پانچ منٹ بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے نا بوائل اور اس کے بعد اتارنا ہے اور پھر گرم گرم بوتل میں اپنے اچار ڈالنا ہے تھنڈی بوتل بھی نہیں ڈالیں گے یہ تھوڑی سے ذرا اس کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ ایڈریس کر دیں گے انشاءاللہ پر دیکھیں اچار بہترین بنے گا اور خراب نہیں ہوگا تو سٹریلائزیشن اس کی لئے بڑی ہے اس کی وجہ ایک اور بھی ہے سٹریلائز نہیں کریں گے تو یہ چونکہ یہ فرمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں سرکا یا نمک یا جو بھی چیزیں ہم نے شامل کیے اس میں کوئی بیکٹیریا آ گیا تو وہ بھی اسی رفتار سے اس میں گرو کرے گا اور آپ کا اچار خراب ہو جائے گا اور پوائزنس بھی ہو سکتا ہے زیریلا لہٰذا اس چیز کا بہت اتیاد کیجئے گا یہ لے جی اور جس طرح میں آپ کو بتایا ایک سائٹ پکائیں گے پکنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کا پر سب سے بہتری طریقہ ہے چولہ بند کر دیئے دیکھیں اور اس کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دیئے گی دو تین چار منٹ چھوڑیں گے یہ جب سزلنگ بند ہو جائے گی خود بخود مشلی جو ہے پین کو چھوڑ دی گی صرف آرام سے اس کو اٹھا لیں گے اذا میں اب اس کے ساتھ زور کروں گا پھر مشلی ٹوٹے گی اور یہ ساری کی ساری بکھر جائے گی اور اس کی جو کوٹنگ کی خاص طور پر یہ والے آپ گریل مارکس دیکھ رہے ہیں یہ اسی صورت ہے کہ ہم نے یہ بھی چپک گیا تھا لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا بند رکھا چھوڑے کو اور پھر جب تھوڑی مشلی نرم ہوئی نکال لیا آرام سے پلٹ دی پھر دوبارہ چھوڑا آن کر دیا یہ لیں گے یہ دیکھیں آرام سے چھوڑا بند کیا ہوا ہے تو یہ عمومن یہ دیکھیں بات اس کو بھی یہ لیں گے واپس چھوڑا آن اور تیز آنشف اکالنس کو اس کو مسئلہ نہیں چار سے پانچ منٹر گریل فش اس سے مراد یہ گریل مارکس آپ دیکھنے ہی عام طور پر گریل فش گریلنگ میں کہلاتا ہے یہ گریل پین ہے ضرور نہیں ہمارے ہاتھ کونسپ یہ ہوگا ہے گریل کا نام آگے تو ضرور کوئلے کی انگیٹی ہونی چاہیے درمائز پھر گریل نہیں ہوا تو یہ کونسپ گلت ہے اس کو آپ سیمپل گریل کے مارکس آگے سمجھ لیں کہ آپ کی گریل فش ہوگی تیار بس دو سے تین منٹر اور پکائیں گے اور یہ ہماری مشلی ہو جائے گی تیار اور امران بھائی کو لگ رہا تھا آج پھر کہ کام جلدی ختم ہو جائے گا دیکھیں دو ڈشیں لگ گئی ہیں ایک بھائی تک چل رہی ہے بٹے نیویز دو منٹوں کے در پیار ہو جائے گی اور اگلا آفتہ اسے اگلا آفتہ بیکنگ کے حوالے سے اور دوسری ڈشز کے حوالے سے ابھی میرے کوشش یہی ہے کہ ایک تو ذرا تھوڑی جلدی آسانی سے بن جانی ہوئی لیڈشز وہ والی ڈشز جو ہم عام طور پر بناتے رہتے ہیں اور مشلی کا سیزن کیونکہ آ چکا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ مشلی پورا پاکستان جہاں جہاں ممکن ہو سکے اور یہ ذہن میں رکھے گا بہت سارے لوگ ابھی بھی جب ہم بات کرتے ہیں مشلی کی تو لوگ کی ذہن میں آتا ہے آپ مشلی کون افورڈ کر سکتا ہے مہنگائی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کہیں بھی چلے جائیں کراچی، لاور، اسلام آباد، فیصل آباد، کوئٹہ کبھی بھی مہنگی مشلی پیج نہ جائیں پہلے سب سے پہلے بھی پتہ کریں دیکھیں گے جی تازی مشلی کونسی ہے تازی مشلی ہے پھر چاہے وہ سو روپے کلو اور آپ کو مل جائیں گی آج کل کے دور میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی مشلی ہیں جو آپ کو سو روپے، سوا سو روپے، دیڑھ سو روپے بہترین مشلی مل جاتی ہے اور غزائیت کی کیا ہی بات ہے مشلی کو عام طور پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں دو سے تین مردبہ استعمال کرنی چاہیے ہمارے تو سال میں آتا ہے ایتی دفعہ یہ ہے نیچ یہ ہماری گریل فش ہو گئے تیار یہ چھوٹو بھی ادھر آ جائے گا اس کے ساتھ یہ ہے نیچ بس اور پروگرام کا ٹائم میرا خاند میں ہے ہتم ہو گیا ہمارے خاند میں ہو گیا چالو مشلی ہو گئی تیار اس کو کرتے ہیں سب یہاں پہ ہمارا کافی کیک اور وہاں پہ بینگن کا چار تینوں ریسیپیز ہو گئی ریڈی آپ سے لیتے ہیں جاتا انشاءاللہ کل دوبارہ میں لحکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی